الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین وَلَعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمُ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ آج کی مجلس میں انشاءاللہ ہم کچھ باتیں دیکھیں گے رمضان المبارک کی فضیلت کے حوالے سے چونکہ رمضان بس چند دنوں کے بعد ہمارے اوپر آنے والا ہے اور اتنے کم دن ہیں کہ ہم اگلیوں پر گن سکتے ہیں ہمارے اوپر سایا فگن ہے تو اس کے آنے سے پہلے ہمیں دھیرے دھیرے اس کے تعلق سے جاننے کی کوشش کرنا چاہیے جیسے ہم کوئی بھی بزنس شروع کرتے ہیں کوئی بھی جگہ ہم لیتے ہیں تو پوری ڈیٹیل ہم نکالتے ہیں سب کچھ جانکاری حاصل کرتے ہیں تاکہ میں کسی طرح سے کوئی دھوکہ نہ کھاؤں گھاٹا نہ ہو ایسے یہ جو مہینہ آنے والا ہے یہ مہینے کے تعلق سے ساری تفصیل ہم کو معلوم ہو اس لیے پہلے سے تھوڑا تھوڑا ہم کو معلوم ہونا ضروری ہے رمضان المبارک وہ مہینہ ہے یا رمضان وہ مہینہ ہے جو اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ فضیلت والا مہینہ ہے یہ وہ مہینہ ہے جس کا اللہ تعالی نے قرآن میں اس کا نام لے کے جتایا ہے نام لے کر کے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن نازل کیا یعنی بتا ہے اللہ تعالی نے اس کا خاص نام لے کر کے بتایا تو پہلی بات رمضان کے حوالے سے اس کی فضیلت کے حوالے سے کہ جو مہینہ ہمارے پاس آنے والا ہے بس چند دن رہ گئے ہیں اس کی پہلی بات تو یہ اس فضیلت کے حوالے سے کہ اللہ تعالی نے اس کا نام لے کر کے قرآن میں کسی اور مہینہ کا نام لے کر کے اللہ نے جتایا نہیں یہ وہ مہینہ ہے جس کا نام لے کر کے اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن نازل کیا یعنی قرآن جو اللہ تعالیٰ کی مقدس کتاب ہے وہ کلام جب اتارنا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے جس مہینے کا انتخاب کیا وہ رمضان کا مہینہ ہے یعنی قرآن مجید کے نزول کی شروعات اللہ نے رمضان کے مہینے سکی تو یہ پہلی بات ہے دوسری بات جو ہم کو صحیح بخاری مسلم کی حدیث میں جو بات ملتی ہے متفق علی روایت ہے کہ جب یہ مہینہ آتا ہے تو مہینے کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے جیسے یہ مہینہ آتا ہے یا یہ مہینہ شروع ہوتا ہے تو اللہ کیا کرتا ہے اور ہم کیا کرتے ہیں ہم دیکھیں کہ یہ وہ مہینہ ہے اس کی اتنی عظمت ہے اتنی فضیلت ہے اور اللہ کی نگاہ میں اتنا اس کا احترام ہے کہ جیسے یہ آتا ہے اس کے آتے ہی اللہ تعالیٰ تین کام کرتا ہے جو ہم کو صحیح مسلم کی حدیث سے ہے حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب رمضان آتا ہے جب رمضان آتا ہے تو اللہ تعالیٰ پہلا کام کرتا ہے فتحت ابواب الجنہ جنت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے جیسے ہمارے گھر کوئی مہمان آنے والا ہو اور بہت بڑا مہمان ہو ایسا مہمان ہو جس کا جو ہے لوگوں میں ایک طرح سے بہت بڑا چرچہ ہو بہت اونچی کوئی شخصیت ہو اور ہمارے گھر آنے والا ہو تو ہم اس کے انتظام میں کیا کرتے ہیں آپ سوچ لیجئے کیا آپ انتظام کرتے ہیں اللہ رب العالمین رمضان کے آتے ہی جنت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے جنت کے کتنے دروازے ہیں آٹھ دروازے ہیں آٹھوں دروازے کھول دیتا ہے اللہ تعالیٰ یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پورے سال جنت کے دروازے بند رہتے ہیں لیکن جب رمضان آتا ہے تو پورا رمضان جنت کا دروازہ کھول جاتا ہے یعنی پہلے ہی دن سے یا جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے چاند دکھا رمضان کا اور جنت کے سارے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے اور کوئی دروازہ پورا مہینہ بند نہیں ہوتا کیوں تاکہ اس مہینے کی برکتیں اس کی رحمتیں ہمارے بندے بھرپور فائدہ اٹھا لیں یہ پہلی بات ہے نمبر دو اللہ کے نبی فرماتے ہیں جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں جیسے ہمارے گھر کوئی مہمان آنے والا ہو تو ہم کورا کرکٹ سب صاف کر دیتے ہیں ہٹاؤ یہاں سے پورا ادھر پینٹ لگا دو ادھر کچھ دکھنا نہیں چیئے یعنی اتنا بڑا مہمان ہے کہ اس کے احترام میں کہیں کچھ ایسا نہ ہو کہ کچھ دکھائی دے گلت سارے کورے کرکٹ ساف کر کے پورا ہم سجا دیتے ہیں اللہ تعالی جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے کتنے دروازے ساتھ جہنم کے ساتھ دروازے اللہ تعالی ساب دروازوں کو بند کر دیتا ہے اور پورا مہینہ کوئی دروازہ کھلتا نہیں ہے اور تیسرا کام اللہ تعالی کرتا ہے اللہ تعالی شیعتین کو قید کر دیتا ہے بعض روایتوں میں الفاظ ہیں کہ مرودت الجن وہ جن جو سرکش جن ہے سرکش جنوں کو اللہ تعالی قید کر دیتا ہے سارے جن قید نہیں ہوتے ہیں اس لئے کبھی کبھی رمضان آنے کے بعد رمضان میں کسی کے اندر کوئی جن آ گیا اب وہ جو ہے بڑھ بڑھانا شروع کیا کچھ نہ کچھ الٹا سیدھا پھیکنا شروع کیا تو لوگ بولتے ہیں رمضان میں تو جن قید ہو جاتا ہے اس کے اندر کیسے آیا مطلب یہ جھوٹ بول رہا ہے یہ ایسے ہی کر رہا ہے جن تو بندہ ہوتا آتے ہیں قید ہو جاتے ہیں ایسا لوگوں کے ذہنوں میں کبھی کبھی آتا ہے سارے جن قید نہیں ہوتے ہیں رمضان کے اندر اللہ تعالی ان جنوں کو قید کر دیتا ہے جو سرکش ہیں نبی کے الفاظ ہیں مرودت الجن جو سرکش جن ہے وہ اللہ کو معلوم ہے کون سرکش ہے کون ہمارے بندوں کو رمضان میں تکلیف دے سکتا ہے کون ڈینجر ہے اس کو اٹھاؤ جیسے پولیس جو ہے کچھ الیکشن ہو گئرہ جب آتا ہے نا تو پولیس جو ہے کرمینل کو اٹھائے اٹھا گا اندر کرو مند کرو ازر تاکہ یہ کوئی فتنہ فساد نہ کرے یہ فتنہ فساد کریں گے تو سماج جو ہے سماج کا امن و امان بگڑ جائے گا تو اللہ تعالی بھی ایسے رمضان کے آتے ہی وہ ایک دم جو سرکش جن ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالی قید کر دیتا ہے اور پورا مینہ وہ قید رہتے ہیں کوئی سرکش جن جو ہے پورا رمضان کھلتا نہیں اس لئے آپ دیکھیں گے کہ رمضان میں جو ماحول بن جاتا ہے نا نیکیوں کا عبادتوں کا یعنی ایسا شخص جو ایک دم سخت سے سخت دل انسان رہتا ہے کبھی مسجد نہیں آتا وہ بھی رمضان میں آ کر کے یہ اس کا اثر ہوتا ہے ایک بہت بڑا اثر ہوتا ہے اس لئے اللہ تعالی امن و امان کو باقی رہنے کے لئے اللہ تعالی سرکش جنوں کو قید کر دیتا ہے تو یہ تین کام اللہ تعالی رمضان کے آتے ہی کرتا ہے جنت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے جہنم کے سارے دروازے بند اور سرکش جنوں کو اللہ قید کر دیتا ہے یہ رمضان کا استقبال اور اس مہمان کی آمد پہ اللہ تعالی کرتا ہے جو ایک مہینہ پورا رہتا ہے تو یہ دو باتیں ایک تو یہ کہ اس کی فضیلت اتنی ہے کہ اللہ نے اس کا نام لے کر کے قرآن میں ذکر کیا یہ مہینہ ہے سنو دیکھو یہی مہینہ ہے جس میں قرآن اترا ہے یعنی یہ قرآن والا مہینہ ہے دوسری بات یہ کہ اس کے آنے پہ اللہ تعالیٰ تین کام کرتا ہے تو یہ اس کی فضیلت ہے تو اس کے آنے سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں اس مہینے کو پانے کی دعا کرنا چاہیے بعض سلف کے فعل اور ان کے اقوال ہم کو ملتے ہیں ہمارے جو سلف گزرے ہیں پہلے دعائیں کرتے تھے اللہ اس رمضان تک صحیح سلامت پہنچا دے جسم کی صحت اور امن و امان کے ساتھ پہنچا دے اور اس کے اندر جو عبادتیں کی جاتی ہیں ان کو بھرپور کرنے کی توفیق دے دے ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن